بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت تعود الاسلام کی قوم نے اللہ کے کس حکم کی نافرمانی کی اور یہ قوم کس لیے بندر بنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس قوم کے بارے میں مکمل تفصیلات بتانے کی کوشش کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے حضرت دعود الاسلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو بادشاہت پی اتا کی تھی تمام انبیاء اکرام میں سے حضرت آدم الاسلام کے بعد حضرت دعود الاسلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن حکیم نے خلیفہ کے نام سے پکارا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اور بے شک ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیرت اتا کی اور حضرت دعود الاسلام کو ضبور اتا کی حضرت دعود الاسلام کی قوم کے ستر ہزار لوگ اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے پر ایک گاؤں میں آباد تھے یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشاری کی زنگی بسر کرتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور یہ لوگ خدا کی یاد سے غافل ہو چکے تھے اللہ تعالی نے ان کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن قاطب ان پر لازم قرار دیا اور اس دن مچھلی کا شکار ان پر حرام فرما دیا شیطان نے ان لوگوں کو ہیلا یہ بتایا کہ ہفتے کے دن سمندر سے کچھ نالیاں نکار کر خوشکی میں چند ہوز بنا لو اور جب ہفتہ کے دن اس ہوز میں مچھلیاں جمع ہو جائیں تو ان کو نالیوں کا موں بند کر دو اور اس دن شکار کے بجائے دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ان لوگوں کو شیطان کی یہ ہیلا بازی بہت پسند آئی اس وقت اس قوم کے تین گروہ ہو گئے ایک گروہ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو عوز میں جمع کرنے سے منع کر دیا دوسرے گروہ کے لوگ دل سے تو اس کام کو برا جانتے تھے لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے جبکہ تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے حکم خداوندی کی الانیہ مخالفت کی اور ہفتے کے دن کا شکار اسی طرح کر دے رہے اس قوم کا پہلا گروہ جو شیطانی ہیلا بازی کے مخالف تھا وہ لوگ ان نافرمان لوگوں سے الگ ہو گئے ایک دن جب ان نافرمان لوگوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو دوسرے گروہ کے چند لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جب دیوار سے جانکے تو دیکھا کہ وہ تمام لوگ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار لکھی ہوئی ہے تین دن تک یہ لوگ بندر بنے رہے اور بغیر کچھ کھائی پیے بوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے مر گئے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور بے شک تمہیں ضرور ملوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتہ کے دن سرکشی کی اور ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ددکارے ہوئے بندر سورہ عراف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر رب خداون کی نافرمانیوں کا انجام کس قدر بیانگ ہوتا ہے اب ایک انتہائی اہم سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم میں صورتیں مسخ کرنے کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ وہ ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو